بھارت کے وزیراعظم نرندرہ موڈی امریکہ سے نکلے ہیں اور وہ عجبت جا رہے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایلو سی کے اوپر ایک واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ جو ہوتا ہے اس پر دی پاکستانز انٹر سرورسز پبلک ریلیشنز کے دو جو سیویلین ہیں ان کی جانے چلی گئی اور ایک کریٹیکل انجرڈ ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ انڈیان آرمی نے انڈسکرمنیٹ جو فائر کھول دیا شیفرٹس کے اوپر اور یہ چیزیں ہیں اب یہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ فروری دو ہزار اکیس میں دونوں ملکوں نے جو دو ہزار تین کا جو سیس فائر ایگریمنٹ تھا اس کو انہوں نے جسے کہتا ہے انہوں نے ریکمٹ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کوئر ایشوز ہیں ہم ان کو انڈرمائن کریں گے اب اس میں ظاہری بات آیا وہ کیا کہتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں اگر تو یہ تاثر لیا جائے یا یہ بات کی جائے کہ جو فائرنگ ہے وہ شیفرٹس پہ ہوئی ہے تو کیا یہ مس کلکولیشن ہے انڈین سائٹ سے کیا انڈین سائٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو شیفرٹس سے کیا وہ اس کو فوجی سمجھتے تھے یا انٹیلیجنس والے سمجھتے تھے کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو مس کلکولیشن ہے نا کیا شیفرٹس پہ حملہ کرنا جائز ہے یا کیا انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے یا فوج کے لوگ ہوں گے یا ذہری بات ہے ایک مس کلکولیشن ہے یہ کلکولیشن ہے whatever انڈیا thought لیکن جو question ہے نا وہ question یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے question یہ ہے کہ جتنا پرائم نیسٹر موڈی confident ہے اس کے اوپر جو امریکہ میں ان کا visit ہوا ہے اس کے بعد اس طرح کی چیزیں expect کرنا and then elections بھی آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد تو اس طرح کی چیزیں expect کرنا یہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نارمل چیز مجھے تو نارمل لگتی ہے I find it very normal چیز مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایک نارمل سی چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ایک طرف پاکستان کا جو وزیر خارج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جو موڈی نے کہا چھوڑیں اس کو جو بائیڈن نے کہا چھوڑیں اس کو ہمیں international politics کی طرف نہیں جانا چاہیے جیسے ہی انہوں نے کہا ہمیں international politics کی طرف نہیں جانا چاہیے اور جو موڈی بائیڈن واشنگٹن میں کر رہے ہیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے تو LOCQ پر الات گرم ہو گئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا یہ تو لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ تو بولنے کے بھی قابل نہیں ہے انڈیا نے بڑے عرام سے کلکولیشن کی ہے ان کو پتا ہے کہ ہم 31MQ جو ریپر ڈرونز کرید رہے ہیں تین ارب ڈالر کے جنرل الیکٹرک کے ساتھ وہ آپ فور وان فور فائٹر جیٹ انجن بنائیں گے انڈیا میں انڈیا جو شپ یارڈ ہیں ان کے اوپر یو ایس نیوی آئے گی سرورس رپیر ہر چیز ان کو دے گی انڈیا کے اندر آ کے دونوں نے کہا یار یہ کون ہے پھر یہ تو وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنے ہی نہیں ہے پاکستان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے بولنے ہی نہیں ہے چھوڑو یار یہ کیا کرنا ہے اب ان کو پاکستان پاکستان کو اس حوالے سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے ادھر سے آئی ہے میں افزاری بات ہے فسا کے بیٹھی ہوئی ہے موڈی صاحب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا جو ہیں یہ آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں جیسے اے آئی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں امریکہ اور انڈیا ہی اے آئی ہیں یہ ہی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہیں سو یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ وہ بیس ہے اب ذرا اس میں تھوڑی سی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں دیکھنی چاہیے پاکستان کو کہ پاکستان نے کیا ایک سبسروینٹ ملک بن کے رہنے ہیں سیکنڈ گریڈ سٹیزن اپنے عوام کو تو سیکنڈ گریڈ سٹیزن پاکستان نے رکھا کیونکہ ہماری جو عوام ہیں ان بچاروں کی تو زندگیوں میں حکومت کی طرف سے کوئی امید نہیں ہے ان کی طرف سے تو حکومت کی طرف سے چالنجز ہی چالنجز ہیں تو کیا اب عوام جو ہے وہ اس خطے میں بھی اسی طرح بغیر کانفیڈنس کرے گی ایک تو ہماری حکومت نے اپنی عوام کا کانفیڈنس تب چھین لیا جب عوام کشتیوں میں جو ہے وہ اٹلی اور گریس پہنچ رہی ہے تو لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں ایک کانفیڈنس یہ چھین لیا کہ حالات اتنے خراب تھے کہ لوگوں کو میگریٹ کرنا پڑ گیا لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے پھر ہماری حکومت عوام کا کانفیڈنس ایسے چھین لیا جب غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں ریفیوجیز آ گئے پھر ہمارا کانفیڈنس حکومت نے چھین لیا کہ ہمارے ملک کے اندر پہلے مدرس گرد بن گئے پھر ہم ان سے لڑتے رہے ابھی ہم ان کو ختم بھی نہیں کر پائے اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے عوام تو اسی طرح مرمر آ رہی ہے تو یہ بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں کرنے والے لوگ یہ وہ کریکٹر جو سمجھتے ہیں کہ اس عوام کو کانفیڈنس ہی لے کیونکہ اس عوام نے کہاں چاہنا ہے نہ تو ان کو ویزے ملتے ہیں نہ یہ انٹرنیشنلی ٹرائول کر سکتے ہیں نہ یہ انٹرنیشنل بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں میں عمومن ایسی باتیں نہیں کرتا پسند کرتا مجھے اچھی نہیں لگتی اس طرح کی پیسیمسٹ باتیں لیکن کیا اب پاکستان نے ایک یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ایک سیکنڈ گریڈ ریجنل پارٹنر بننا ہے کیا ہم انڈیا کی وہ جو ریجنل ہیجمنی ہیں وہ اس کو اکسیپٹ اس کے اوپر کوسٹن ہونے چاہیے اس کے اوپر تو بحث ہونی چاہیے پاکستان میں لیکن ایک دو مسئلے ہیں اگر آپ سخت کوسٹن کریں تو کوئی جواب نہیں دیتا سخت سوال کریں تو اس فورم پہ کوئی نہیں آتا ٹھیک ہے تو لوگ خود ہی سوال کرتے رہتے ہیں خود ہی جواب دیتے رہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب اور جب اس وقت اس طرح کا ہو جب وقت ہی اس طرح کا ہو کہ جب الیکشن کا وقت ہو ٹھیک ہے جناب تو پھر حکومتوں کی تو جہانے چیخیں نکل جاتی ہیں حکومتوں کا دل تھوڑے ہی کرتا ہے تب کہ ہم جو ہے وہ یہ کچھ کر سکیں آپ دیکھیں نا کہ جب کے اندر تو پاکستان کا وزیراعظم بتا نہیں کب گیا کوئی شرمل شیخ میں شاید ہمارے وزیراعظم گئے ہوں گے وہ بھی ایک ملٹی لیٹرل فورم تھا تب اس وقت ہم مجھے نہیں یاد لیکن موڈی صاحب تو جا رہے ہیں موڈی صاحب تو جنرل سی سی سے ایسے جبنیاں ڈال رہے ہیں جیسے پرانے دوست ہیں یار ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی ان کو ریپبلک ڈے پہ بلایا تھا انہوں نے ان کو بلایا تھا انہوں نے سارا ان کو ان کو جو احساس دلایا تھا کیونکہ موڈی صاحب کو اس چیز کا پتہ تھا موڈی صاحب کو پتہ تھا یہ وہ یہ وہ سی سی ہے جس کو سعودیز بھی پسند کرتے ہیں جس کو امریکنز بھی پسند کرتے ہیں جس کو سارے پسند کرتے ہیں تی پائن تسی جڑینا ایک کل کھیچ کے رکو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عجیب سی جسے کہتے ہیں نا وہ اس میں پھس گیا ہے جو ایک جسے کہتے ہیں نا کانفیڈنس کے ایشو میں ہم ہمارے جا رہے ہیں کانفیڈنس اتبار کانفیڈنس ہی نہیں رہا لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے درست می عوام جو ہے وہ گھبرہی ہوئی ہے کہ یاری ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ ان سے تو آیا میں پیکج نہیں بنتا یہ تو انٹرنیشنل ہی ہمیں جیسے وہ کہتے ہیں نا جب پیکج نہیں بنتا ان سے تو ہمارے لیے ان کے پاس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تو کویسن یہ آ جاتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہماری ڈیریکشن کیا ہے اگر اتنا سٹرونگ پاور فل پری پی ایم موڈی جو ہے جو امریکہ سے ہو کیا ہے اور وہ آ کے آپ کو یہ کہے گا کہ پائن سدھے ہو جو ہون لیکشن ہی آ رہا ہے جناب اسی آپ کو آپ کو بتائیں گے کہ ایڈیا کیا ہے تو پھر آپ بتائیں نا سٹیٹ آف دا یونین میں تو کل بھی کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا یار ہمیں بتائیں تو صحیح کیا چل رہا بھائی کیا کھچڑی پاکری ہے کیا کیلکولیشن ہے صرف اتنی کہہ رہے ہیں کہ ہم سائیڈ نہیں لیں گی ہم چین کی طرف بھی نہیں جائیں گے ہم امریکہ کی طرف بھی نہیں جائیں گے خود ہی فسے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بزاری بات ہے بیک ڈور ڈسکشن سے ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے بہت سارے جب کبھی سرکاری لوگوں سے ملیں یا غیر سرکاری اہم لوگوں سے ملیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہی ہمیں جو بڑی طاقتیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بڑی طاقتوں کو اس وقت ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ جو کانفیڈنٹ مودی ہے اس کیسے ڈیل کرنا ہے اور الیکشن یہ رہے ہیں کیا ہم کیا مودی ہی فیصلے کریں گے اور پاکستان ڈیپینڈنٹ رہے گا کیا پرائم نسٹر مودی دیکھیں جب عمران خان کہتے تھے بس یہ مودی کو الیکشن جیت لینے دیں تو پھر میں ان کے ساتھ ٹاکس کروں گا اور میں کشمیر کا مصلہ الگا دوں گا انہوں نے کہا بچے تو آ آیا ہے پھر وہ اور انہوں نے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سجیکل سٹرائک ہو گئی اس وقت پھر جب سجیکل سٹرائک ہو گئی پھر حکومت کے پاس کوئی opportunity نہیں رہی پھر عمران خان موں چھپا کے اور موں لکا کے اور ڈنگا سا موں بنا کے بیٹھے رہے تھاڑے ترہ سال میں مودی سے بات نہیں کرنی میں مودی سے باجبہ لے کی آنا چاہتا تھا مودی صاحب کو پاکستان باجبہ بڑا سمارٹ آدمی تھا ہمیں میں تو سمجھ دوں کہ ہماری جو فوج ہے وہ آج کل they are acting as like is a diplomat ان کو ان کو زیادہ سمجھ آگئی ہے کہ کرنا گیا پاکستان کی financial political situation اور پاکستان کی وہ جو معاملات اور جگہ لیکن ان کو سیاستدانوں سے زیادہ سمجھ آگئی سیاستدان تو اپنے political capital کے لیے باگتے رہتے ہیں وہ تو گھومتے رہتے ہیں کہ یار میں کوئی ایسا کام نہ کروں میری عوام میں میری band نہ بات جائے گی تو military کو تو پتا ہوتا ہے وہ تو strategic وہ جو calculations کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے بہت جو کہتا تھا مران کھان کو موڈی نا گل کری ہے کہ میں کیوں کر رہا میں آگے کر رہا میں نے کام میں نے وہ جو ہے وہ میں نے نئی trade کرنی اس کے ساتھ آگے سے hawks بیٹھے ہوئے تھے یہ یقین کر کے مانے اتنے گندے لوگ ہیں ادھر سے انڈیا زیراعظم موڈی کو tension ہی کوئی نہیں ہے وہ اس کی پاس وہ اکیلہ ہی parliament کو ہوئی کر کے بیٹھا ہوا ابھی ابھی دیکھیں نا ابھی وہ اکیلہ ہی ہاوی ہے پارلیمنٹ کے اوپر ٹھیک ہے جی وہ اکیلہ ہی ہاوی ہے پارلیمنٹ کے اوپر اتنی زیادہ پاور اتنا کچھ ہے ان کے پاس ٹھیک ہے جی آہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ at the end of the day پاکستان کو آہ ایک broader comprehensive discussion چاہیے foreign policy issues کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو discussion ہے that can help us understand that where we are going ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں پہنچیں گے ٹھیک ہے نا جی اور ہم 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 جو ہے وہ ہم کہاں پہنچیں گے اور ہم ہم کیا کریں گے اور ہماری کیا مستقبل ہے ہماری کیا قسمت ہے انہوں نے کیا فیصلے کی ہوئے ہیں کیا نرندرہ موڈی فیصلہ کرے گا کہ LOC کے اوپر آپ امن ہوگا اور آپ جنگ ہوگی تک تُس ہی گھڑی کھیت دی مولی ہو بھائی یہ leadership کیا کر رہی ہے یہ leadership بھی کوئی سوچ رہی ہے یہ سارا ٹائم ہمارے taxpayer کے پیسے کے اوپر بھاگ رہی ہے دنیا کے اندر اور عیاشیاں ہو رہی ہیں کھا پی رہے ہیں موجیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک کوئی فرانس جا رہا ہے وزیر اعظم فرانس جا رہا ہے ہینہ ربانی خر جو ہے وہ کئی اور یورپ پہنچی ہوئی ہیں بلاول صاحب میڈلیس پہنچے ہیں مجھے تو یہ پتہ چلے ہیں کہ بلاول صاحب کو یہ کہا گیا اور پوچھا گیا ہے کہ سر وہ آپ اپنے خرچے بتا دے کہ کتنے خرچے کی ہیں وہ ایک سیمپل سی بات کہتے تھے میں نے کوئی خرچہ نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو پلے سے ٹکٹ لیتا ہوں تو جناب نال انڈروچ جاتا ہے وہ جو ساری کی ساری پیچھے سے آپ کے جو وہ جو لو لشکر جاتا ہے وہ لو لشکر بھی اپنے پلے سے چاہتا ہے یہ بڑے انکم فوٹیبل یہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں آپ گھومتے ہیں دنیا میں بتائیں آپ کیا کیا لے کے آئے ہیں پیسے نہیں ہم مانگتے ہیں ہمیں بتائیں ہماری فورن پالیسی کیا یار the people of پاکستان پچیس کروڑ لوگ they deserve to to وہ بھارت کے ڈاکٹر جے شنکر ہے وہ یوٹیوبر کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے وہ آج کال میں دیکھ رہا ہوں ہمارا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ پائن چھڑوں پر انٹرنیشنلی کیا اور ہے جب ان کو پتہ چل گیا یہ تو انٹرنیشنلی بات ہی نہیں کہہ دے انہوں کے دو ان کو لگا دو جو ہے اب انہوں نے دو جو ہیں وہ آپ کو فورن لو سی کے اوپر لگائی ہیں پھر آپ کچھ کریں گے پھر وہ کچھ کریں گے سو یہ یہ جب پلٹیکلی آپ کمزور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کا فائدہ اٹھا ہے جاتا ہے وہ سنزل جو چائنیز ملٹری سٹرٹر جسٹا وہ یہ کہتا ہے کہ جو ایڈورسری ہوتے ہیں نا وہ اپنے دشمن کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن تگڑا ہو وہ کمزور دشمنوں گالی نہیں کر دے تو یہ آپ جو کمزوریاں دکھا رہے ہیں نا وہ کمزوریاں ملٹیپل کمزوریاں کمزوریاں تو ان کی سیاسی ہوتی ہیں لیکن اور داری بات ہے قوم کی کمزوریاں بن جاتی ہیں ان کی سیاسی کمزوریاں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بالکل سیاسی کمزوریاں ہیں لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا وہ 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 خموش ہو جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں تکلیف دے میں آپ کو با بتاؤں دوستو یہ وہ تکلیف دے چیزیں جسے پتا یہ چلتا ہے کہ ہماری جو سرکار ہے او لیٹی ہماری جو سرکار ہے اس کو کوئی ہوش نہیں ہے ہماری سرکار نے صرف اور صرف اپنی جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہمیں خموشی اختیار کرنی ہے اور اسی دن آپ کو ایل او سی کے اوبر خبر مل گئی ہے سو جو ہم دو دھائی سال آمن کو جو پوچھتے رہے اور پیار کرتے رہے وہ تو خراب ہو گیا پھر اب اس کے اوپر ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہماری حکومت کا کیا پلان ہے ہماری وہ حکومت جو زیادہ تر سوئی ہوتی ہے جو جو ٹھہری ہے جس کو آئی ایم ایف کا بھی کچھ پتا نہیں ہے اور جو زیادہ بات ہے اپنے اوپوننٹس کو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو جو ان کے اوپوننٹس ہیں اور ان کو جلو میں بند کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے جو ڈیشری میں جائیں تو جو ڈیشری کے اپنے رولے نہیں ختم ہو رہے تین مہینے پہلے ہی چیف جسٹس کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے موجودہ چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے تو یہ تو